نمشکار دوستو دوستو آج کی ویڈیو پر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ آئیر بلاسٹر بنانا چاہتے ہیں تو کس پرکار سے آپ آئیر بلاسٹر بنا سکتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آئیر بلاسٹر ہمیں بنانے کے افشکتہ کیوں ہوتی ہے جیسے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک میرے ہاتھ میں ڈیٹی ایج کا ریموڈ ہے فری والا اور دوستو یہ ایک ٹی بی کا ریموڈ ہے اگر آپ کا ٹی بی کا ریموڈ خراب ہو جاتا ہے ڈیٹی ایج کا ریموڈ خراب ہو جاتا ہے تو دوستو آپ اپنے موبائل سے ہی ڈیٹی ایج کا چینج کر سکتے ہیں اور ٹی بی کا ریموڈ بھی اپنے موبائل کو ہی بنا سکتے ہیں اور ہر موبائل میں آئیر بلاسٹر نہیں دیا گیا ہوتا جس سے کہ آپ اپنے موبائل سے ڈیٹی ایج کا چینج کر سکیں ٹی بی کا ریموڈ استعمال کر سکیں تو آج دوستو میں یہی بتانے والا ہوں کہ آپ کی اس پرکار سے آئیر بلاسٹر بنا کر اور اپنے موبائل سے ہی ڈیٹیز کا چینل اگرہ چینل کر سکتے ہیں یا دوستو آپ پر ٹی وی اگرہ اپریٹ کر سکتے ہیں اپنے موبائل سے تو اس لئے آپ کو چاہیے کیا ہوگا تو سر سے پہلے دوستو آپ کو ایک آڈیو جیک لینا ہوگا اس پرکار سے جس میں کہ دوستو آپ کو تین پوائنٹ دکھائی دیں گے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو میرے پاس ہوم تھیٹر کا لیڈ ہے تو میں اسے کاٹ کر نکال لوں گا اگر آپ دوستو آپ پاس بھی کوئی خراب لیڈ پڑا ہوا ہے تو آپ نکال سکتے ہیں آپ کو مارکٹ میں ہی الگ سے اگر لیں گے تو دوستو آپ کو دس سے پانچ روپے میں ہی الگ سے آپ کو مل جائے گا تو جیسے دوستو آپ اسے کاٹیں گے تو اس پر آپ کو دو پوائنٹ دکھ رہا ہے ادھر سے دیکھ سکتے ہیں فرسٹ پوائنٹ شیکنڈ پوائنٹ اور دوستو ایک آپ کو تیسرا پوائنٹ بھی دیکھ رہا ہوگا یہ اس کا گراؤنڈ ہے اور یہ جو دونوں پوائنٹ آپ کے دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ہے آپ کا لیپٹ رائٹ آڈیو کا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ آپ کو کوئی بھی جو خراب ریموڈ ہے تو اس پر دوستو یہاں آئیر ایلیڈی لگا ہوتا ہے آئیر ایلیڈی آپ کا اس پرکار ہوتا ہے رکھتے ہیں کہ میں نے اس ریموڈ سے ہی دوستو یہ خراب ہو چکا تھا دوستو اسے میں نے نکال دیا ہے اور اب آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اسے آپ کو اسی پوائنٹ میں دوستو دھیان رکھئے گا کہ یہ جو اس کا گراؤنڈ والا پوائنٹ ہے گراؤنڈ والے پوائنٹ پر آپ کو اس کا کوئی بھی پوائنٹ سولڈ نہیں کرنا ہے آپ کو یہ جو اس کا دو پین ہے تو آپ کو یہ لیپٹ رائٹ آڈیو کا جو پوائنٹ ہے اس پر ہی آپ کو سولڈ کر لینا ہے تو دوستو میں اسے چلیے سولڈ کر لیتا ہوں تو جیسا کہ دوستو آپ دیکھ شکتے ہیں کہ میں نے اس پرکار سے اسے آئی آر ایل ایڈی کو اسے دونوں پوائنٹ پر سولڈ کر دیا ہے اور دوستو میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو دوستو اسے آئی آر ایل ایڈی کا کوئی بھی پین آپ کو گراؤنڈ کے ساتھ سولڈ نہیں کرنا ہے آپ دیکھ شکتے ہیں یہ پوائنٹ جو اس کا گراؤنڈ والا ہے تو گراؤنڈ کو آپ کو کھالی چھوڑ دینا ہے اور آپ کا دوستو جو آڈیو جائک ہوگا تو تین پوائنٹ والا ہوگا ایک دوستو مارکٹ میں چار پوائنٹ والا بھی آڈیو جائک آتا ہے تو دوستو اسے آپ کو اپیوگ میں نہیں لانا ہے کیونکہ آپ کو یہی آڈیو جائک اپیوگ میں لانا ہے اور آپ کسی بھی خراب ریموٹ سے اسے آئی آر ایلیڈی کو نکال کر اور اس پر کار سے دوستو آپ اس پر سولڈ کر دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں لیپٹ رائٹ آڈیو کو جو پوائنٹ ہے اس پر آپ کو سولڈ کر دینا ہے گراؤنڈ والے پوائنٹ کو آپ کو کھالی چھوڑ دینا ہے اور کئی لوگ دوستو سایت کمنٹ بھی کریں کہ آئیر بلاسٹر ہمارا کام نہیں کر رہا ہے تو دوستو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس جائک کو یہاں سے کٹ لیتے ہیں اور دوستو یہی سے اس آئیر لیڈی کو جوڑ کر اور استعمال کرتے ہیں جسے دوستو یہ ورک نہیں کرے گا آپ کو اسی پرکار سے اسے لگانا ہوگا تب ہی دوستو یہ ورک کرے گا اور اب دوستو میں آپ کو اس کو یوز کر کے بھی دکھاتا ہوں تو دوستو میرے فون پر ایک BBB remote نام کا application ہے جسے میں نے play store سے download کیا ہوگا ہے اسے دوستو میں open کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ details کا remote ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس پر دوستو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اسے آپ کو دوستو آپ کو اس socket پر لگا دینا ہے جہاں آپ headphone لگاتے ہیں اور دوستو جب آپ اسے پہلی بار لگائیں گے تو آپ کو ایک option select کرنا ہوگا تو آپ کو جانا ہوگا setting میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا جو external IR کا option ملے گا تو یہ آپ کا اس پرکار سے off رہے گا اسے دوستو آپ کو اس پرکار سے on کر دینا ہے اور اگر دوستو میں اسے نکال دوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ جب اسے دوستو میں connect کروں گا on کروں گا تو دوستو یہ on نہیں ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو جب آپ کا connect ہو جائے گا اسے آپ کو لگانے کے بعد یہاں اسے on کرنا ہے اور دوستو یہ آپ کا connect ہو چکا ہے اور اب دوستو میں آپ کو اس کا استعمال بھی بتاتا ہوں تو دوستو میں نے ڈیٹی ایج کا remote جو select کیا ہوا ہے تو دوستو میں نے ڈیٹی ایج کا remote select کیا ہوا ہے اور اب میں آپ کو اسے چلا کر بھی دکھاتا ہوں تو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ میں نے ڈیٹی ایج کا setup box جو on کیا ہوا ہے اور اب میں آپ کو چینل بھی چینج کر کے دکھاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں 38 39 40 41 42 43 42 41 40 39 تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چینل بھی بڑے ہی آرام سے چینج ہو رہا ہے اور ہمارا یہ جو آئیر بلاسٹر ہے تو دوستو پرابر طریقے سے ورک کر رہا ہے دوستو آپ اس پرکار سے بہت ہی کم خرچے میں اپنے گھر پر ہی آئیر بلاسٹر بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کی گھر کا ڈیٹی ایج کا ریموٹ ٹی وی کا ریموٹ دوستو خراب ہو جاتا ہے تو آپ اس پرکار سے دوستو اپنے ریموٹ سے ہی اپنے ڈیٹی ایج کا چینج کر سکتے ہیں جاکہ دوستو ٹی وی کا آپ کا جو بھی فنسن ہے اپنے کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کرنا نہ بھولیں چینج پر نئے ہیں سسکائب بروڑ کلنے